زید خالد بٹیل صاحب آپ کا میسیج ونگا اسلامیک سپیکر آپ عام دور سے پورے ملک سے اور خاص طور پر مسلمانوں سے اور تمام دنیا کے مسلمانوں سے اسلامیک حوالے سے اسلامیک پروسپیکٹ سے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ کن چیزوں کو اپنائیں اور کن چیزوں کو چھوڑ دیں جس سے ہمیں کرائیم فری سوسائیٹی مل سکے دیکھیں سارے انسانوں کے لئے یہ میسیج ہے کہ سب سے بڑا کرائیم جو اس زمین پر ہو رہا ہے وہ یہ کہ لوگ رہتے ہیں اوپر والے کی دھرتی پر سب کچھ دیا ہوا ہے اسی کا اور اسی کے دیئے ہاتھ سے اسی کے دیئے ہاتھ سے اسی کے دیئے ہی فسیلیٹیز کو اس کے ہی کانونوں کو توڑنے میں استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر کوئی آپ کے گھر پر آئے اور کہے کہ ہتوڑی ہے یہاں ہتوڑی ہے یہ لوگ اور وہی آپ کی دیئے ہتوڑی لے کر آپ کے ہی شیشے کو توڑ دے تو آپ کو ڈبل برا لگے گا ایک تو میرے شیشے کو توڑ دیا دوسری میری دیوی ہتوڑی سے توڑا تو یہاں بہت بڑا کرائیم یہ ہے کہ لوگ اوپر والے کی دیوی آنکھ ہاتھ کان یہ سب کو سب گلت کرائیمز کے لئے یوز کرتے ہیں اور سب سے بڑا کرائیم تو یہ ہے کہ ایک انسان یہ بھول جاتا ہے کہ کوئی ہے جو اسے دیکھ رہا ہے جس نے اسے بنایا اس کی پوری پکڑ ہے اس سے بچ کر کہیں جان نہیں سکتے وقت دیا ہے اس نے محلت دی ہے تھوڑا سا ٹائم دیا ہے لیکن چھوڑ نہیں دیا ہے یہ ایکزیم چل رہا ہے ایکزیم کا ریزلٹ تو آنا ہی آنا ہے اور قرآن کے آیت ہے سورہ فو آیت نمبر فورٹی ان اللہ لا یظلمو مثقال ذرہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی نائنصافی نہیں کرتا تو کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے والی ہے جس نے کرائیم کیا اسے بھی اس کے کیے کا بدلہ ملنے والا ہے اور جس کے اوپر کرائیم کیا گیا اس کے ساتھ انصاف ہونے والا ہے قیامت کا دن آنے والا ہے جو دن پیمنٹ کرنے کے لئے نہ روپیہ ہوں گے نہ ڈالر ہوں گے تب پیمنٹ کرنا ہوگا تو اپنے کرموں سے اپنے عمل سے کرنا پڑے گا اگر نیکیاں ہیں تو نیکیوں کا پیمنٹ کرنا پڑے گا جس کی کمی ہوگی اور اگر نیکیاں بھی نہیں ہیں تو سامنے والے کے کیے ہوئے گناہ اپنے اوپر آ جائیں گے اور جو بہت بڑا افسوس کی بات ہے کیونکہ کرائیم جو کیا انسان نے تو دنیا میں کیا اور بھگتنا پڑے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی جو ریزلٹ ہے ہمارا وہاں پہ بھگتنا پڑے گا ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کرائیم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں غلط کام کرنا چاہتے ہیں وقتی طور پر یا اوپر والے کے احساس کو دل میں رکھتے ہوئے صحیح راستے پر جینا چاہتے ہیں کیونکہ چاہے کوئی کنٹری کے لاؤں ہمیں پکڑے یا نہ پکڑے اوپر والے سے بچکرم کہیں نہیں جا سر